مہترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرپرس نیوز لیب میں ہوں محبوب رضا صدقی سب سے پہلے آپ تمامیں حضرات کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات امید کرتے ہیں کہ گزشتہ سال سے ان اور گزشتہ کئی سالوں سے بہتر اور اچھا ہو دوہزار بائیس چلیے ہم شروعات کرتے ہیں گورمنٹ کے کچھ جو حکم لا متنہی کے سلسلہ شروع ہوا ہے جو حکم نامیں سادر کیے ہیں گورمنٹ آف انڈیا نے ہم انس کی باتیں کرتے ہیں مہنگائی بیروزکاری ملک عوام کو موڈی حکومت کا نیا سال کا تحفہ گوریس نے نیا نعرہ دیا موڈی ہے تو مہنگائی ہے اور دوہزار چودہ میں برسر اقتدار میں آنے والی موڈی حکومت اب کی سرکار موڈی سرکار اچھے دن آنے والے ہیں دوہزار چودہ کا نعرہ تھا اور اچھے دن آنے والے ہیں کہ خام میں بڑے دن کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے دوہزار چودہ کے بعد سے جو ابھی تک دوہزار اکیس ختم ہو چکا ہے بائیس کی شروعات ہو چکی ہے ختم ہونے کا نام لینے رہا ہے نا جانے موڈی جی کون سے نصیب اور قسمت لے کر کے دیش کی کرسی پر برجمان ہوئے کابیز ہوئے بیماری ہو بیروزگاری ہو مفلسی ہو مانگائی ہو موف لنچنگ ہو ان آرسی ہو سی اے ہو کسان اندولن ہو نوٹ بندی ہو اس قسم کے ہزاروں سوالات کھڑے ہو گئے ہمیشہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں چاہے نوٹ بندی کا ماملہ ہو یا سی اے ان آرسی کا زمانہ ہو کسان راستوں پر ہے کسان اندولن میں کسٹی کا کرن وکسی کرن ہو اس میں ہو مطلب یہ سب سلسلے شروع ہونے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہمیں یاد ہے جب وہ پٹرول کا دام موڈی جی آنے کے بعد کم ہو گیا تھا انٹرنیشنل مارکٹ میں تو موڈی جی اپنے بھاسم میں کہتے ہمارا نصیبہ ہماری قسمت دیش کے کام آگئی کتنی اچھی بات ہے اچانک ہی موڈی جی کی قسمت شاید دیش کے کام نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے مانگائی بڑی یہ میں نے کہتا ہے یہ موڈی جی کا الفاظات تھے جو میں اس کو دھورا رہا ہوں اور اچانک کیا ہو گیا کہ ساری برائیہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے ختم ہو مطلب جو ہے اچھی چیزیں جانے لگی بری چیز آنے لگی جیسے کہ ریلویز لائف انسورنس پورٹس و بندرگاہیں ائرپورٹس پیٹرولیم بی پی سی ایل یہ سب گورمنٹ کی اچھے اچھے کمپنیاں تھی جو ملافع بخش کمپنی تھی یکے بعد دیگرے دولت من گھرانے کے ہاتھوں میں بکری کیا گیا یا کانٹریکٹ پر دے دیا گیا اس قسم کی شروعات شروع ہو گئی یہ اچھے کمپنیاں تھی اچھے لوگ کو روزگار ملتا تھا یہ ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں 2021 2022 کی شروعات ہے 2021 ختم ہو چکا ہے لوگ پریشان ہیں کنٹینیو پریشان ہیں 2020 سے جیسے ہی لوگ ڈاؤن وغیرہ شروع ہوا کنٹینیو کاروبارل کی حالت ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی نوجوانوں کی نوکریہ جا رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ایسی صورتحال میں پٹول ڈیزل کھانے کے تیل سبزی ملبوسات کھانے پینے کی اشیہ فٹوویر بطلب جوتوں کا مہنگا ہو جانا کارس کی قیمتوں میں سبردست اضافہ اولہ اوہر میں سفر کرنا اب ہوگا مہنگا اس لئے کہ پاچ پرسن لیے جائیں گے جی ایسٹی کے چارج اور اول لائن کھانا آورڈر دیکھ کر کے مانگوانا سوی جی کی جریہ ہو جو میٹنے کو جریہ ہو وہاں بھی ہوگا مہنگا اس لئے کہ پاچ پرسن فائی فیصد جی ایسٹی چارج ادا کرنی پریں گے تو یہ سب سارے معاملات ہیں اور فٹوویر سوس کا بارہ پرسن کا اضافہ ہو چکا ہے بارہ پرسن جی ایسٹی دینا ہوگا مشروبات اسٹیل آٹوموبائل سے انڈسٹری سیمنٹس کار کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے جس کی ویعیسے عام ادوی مہنگائی اور قیمتوں میں اضافہ سے پریشان ہے یہ کب تک پریشان رہیں گے کہنا مشکل ہے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں ملک کی چھے بڑے کورپریٹ دھیانے کے پاس ساہی دولتیں ہیں مہدی جی سات سال میں پانچ مرتبہ اپنی کارے تبدیل کر چکے ہیں اب دن میں نہ جانے کتنی بڑھتا اپنی ڈریسز اور پوساک چینج کرتے ہیں ان کے بارے میں تو آئیڈیا نہیں ہے مگر کانگریس بار بار کرتی ہے کہ مہدی جی ایک دن میں چار بار کپرے بدلتے ہیں اور سات سالوں میں پانچ بار اپنی کارے تبدیل کر چکے ہیں اپنی گاڑیا تبدیل کر چکے ہیں اس بار چودہ کروڑ کی لاغت سے نئی قیمت کی کارے خریدی گئی ہے تو یہ ساری چیزہ آپ کے نظر کے سامنے میں ہے میں بار بار بول لہا ہوں دوہزار بیس سے کنٹینی بول لہا ہوں کیسا پلان بناوے جو ہر اسٹیٹ میں گورمنٹ کے اچھے اچھے ہسپیٹلز ہو ڈسٹکس میں ہو بلوک لیوال میں ہو اسٹیٹ گورمنٹ کا بھی تاؤن لے دونوں مل کر کے کرے تاکہ آج کی ڈیٹ میں اگر کسی سیکٹر کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو وہ سیکٹر ہے ہیلڈ کا سیکٹر اگر یہاں پر ہم کمزور رہیں گے تو کچھ بھی چیٹنے ہوگا اس لیے کہ کرونا وائرس جو ہے کوویڈ انیس ہے نئے نئے ویڈین کے ساتھ ہمیسا جو ہے انٹری لیتا ہے لوگ دہن و دماغ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے لوگ کو ان کے پیاروں سے چھین لیتا ہے ایسی صورتحال میں اگر ہیلڈ سسٹم مضبوط ہوگا ہسپیٹلز زیادہ سے زیادہ ہوں گے اچھے ڈوکٹر کہ ایویلیبل ہوں گے بیڈ ہوں گے اور اکسیجن وغیرہ کا صحیح چیز ہوگا تو ہم بہت ساری چیزوں سے بس سکتے بیماریوں سے بس سکتے صحیح علاج ہو سکتا اگر نہیں رہنے کے بعد پرائیوٹ ہسپیٹلز ہیں مگر عام ادمی گریب ادمی بیروزگار ادمی کہاں سے اس پرائیوٹ ہسپیٹل کی مہنگائی میں جتنا مہنگا وہ فیس ہدا کر پائیں گے بیٹ کا بھارہ دے پائیں گے ڈاکٹر کی فیس دے پائیں گے تو گورنمنٹ کو اس سیکٹر میں سوچنی چاہیے اور گورنمنٹ کو ہمیشہ سے ہی ایک پرائیوٹ ہسپیٹلز کی طرح ہر جگہ میں اس کا چین بچھانی چاہیے تاکہ عام لوگ اس سے خوش ہو سکے کام کر سکے بہرحال یہ مہنگائی کا جمار پر رہا ہے نیا سال کے ہوں گے اور پرشان ہونے کی صورت کی نہ ہو اس لیے کہ مہنگائی ڈائریکٹ پاکٹل پر خرچ پرتی ہو لوگ کا جو ناپا جو خوا معاملہ ہے اتنے پیسے کماتے ہیں اتنے پیسے مہینے میں آنا اتنا یہاں خرچ کرنا ہے اگر اس میں مہنگائی اور زیادہ پیسہ خرچ کر لے دو ہزار تین ہزار کے زیادہ ایکشٹرہ اضافہ ہو جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کی صورتحال کیا ہوگی نہیں ہوگی خواتین حضرات کو اور زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ایک ہی چیز بولتا ہوں جب ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ کے ملکین میں ذہن میں رکھیں کون آپ کے کام کریں گے کون آپ کے کام نہیں کریں گے مذہب کے نام پر ذات کے نام پر دھرم کے نام پر اگر ووٹ دیتے رہیں گے یہی صورتحال ہوگی ہمیں سب پرشان رہیں گے پرشانی کے حالت میں رہیں گے اس لیے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں جنون جو ہے وہ مذہب کا ہے وہ اچھے لیڈر کو لانے کا اچھے نیتہ کو لانے کا نہیں رہتا ہے کون میرے لیے کون حکمت میرے لیے کام کرے گی نہیں کرے گی کس حکمت کے پاس بولو پرنٹ ہے یا کس کے پاس نہیں ہے یہ جاننا جروری ہے آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ابھی تک اگر سرپلست کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہ آپ کی اپنی آواز ہے ہمیسے ہم آپ کی آواز کو حکومت تک پہنچاتے رہنگے مہنگائی ہوئی ہے میں آپ کی آواز بن کر کے حکومت تک پہنچا رہا ہوں امید کرتے ہیں حکومت تک کانوں تک دور رہیں گے اور اس پر نظر سانی کریں گے تاکہ بھنگائی کم ہو اور فیس بک مہنگائی پیچ کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی آواز کو دبنے مت دیجئے دیجئے بھائی مہبورزہ سندگیزہ تینکیو ویری مچ ہمارا ساتھ جھوڑے